یہ بتایا کہ اَنَلَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اس میں التفات ہے اور جو قباحت کہہ رہے تھے نحویوں کے قول کو مدار بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ نحویوں پر تو الٹا خود اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا قول آیت کے خلاف ہے اَلَا أَنَّهُ يَارِدُ عَلَنْ نَحْوِيِّينَ تو امام شامی کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ مَا فِي قَوْلِهِ عَلَا أَنَّهُ يَارِدُ کہ جواب دیتے ہوئے جس طرح انہوں نے چڑھائی کی ہے اس میں جو لطافت ہے وہ اہلِ ذرافت ہی جانتے ہیں اب اہلِ ذرافت کوئی لطافت کا پتا چلے گا اس میں جو لطافت ہے کہ جواب دیتے ہوئے جو خود ان پر اعتراض کر دیا ہے یہ اہلِ ذرافت ہی اس لطافت کو جانتے ہیں باقی اس میں اہم ایک بحث کا اضافہ کرتے ہیں کہ مغنِ اللبیب جو نحوی کی کتاب ہے مغنِ اللبیب اس میں جہاں یہ بحث کی گئی ہے کہ کون سی اشیاء ہیں کہ جہاں آئد ہونا چاہیے جس طرح موصولہ کا جو سلح ہوتا ہے تو سلح میں آئد ہوتا ہے ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس کی طرف موصولہ کی طرف راجے ہوتی ہے مثلاً انت اللہ دی دارہ بہو تم ہی وہ ہو جس نے اس کو مارا ہے تو دارہ بہو میں جو ضمیر ہے وہ اللہ زی کی طرف راجے ہے تو موصولہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو سلح کے اندر جو موصول کی طرف راجے جس کو آئد کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہوئے جو بحث انہوں نے کی ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے اس موضوع کے ساتھ کہ وہاں انہوں نے مثال میں کہا کہ اَنَّ نَحْوَ أَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ مَقِيسٌ لَاكِنَّهُ قَلِيلٌ اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ کہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں ان پر موجودہ بحث کو کیا سکیا جا سکتا ہے مثال کہ اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ تو اَنْتَ الَّذِي اس میں موصولہ ہے اور غیب ہے اس کے لحاظ سے چاہیئے تھا کہا جاتا فَعَلَ اَنْتَ الَّذِي فَعَلَ تم ہو جس نے یہ کام کیا ہے لیکن کہا کہ اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ فَعَلْتَ تو غیب کی جگہ خطاب کا سیغہ لائے گیا اچھا جی تو یہ مقیس ہے لیکن یہ قلیل ہے مگر یہ جائز ہے وَإِذَا تَمَّ الْمَوْصُولُ بِسْسِلَةِهِ جب موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اِنْ صَحَبَ عَلَيْهِ حُکْمُ الْخِطَابِ یہ اِنْ صَحَبَ لَازمی ہے کہ آ جاتا ہے اس پر خطاب کا حکم موصول جب اپنے سلے کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے جس طرح اَنْتَ الَّذِي فَعَلْتَ موصول اپنے سلے کے ساتھ جب مل کر مکمل ہو جائے تو پھر اس میں خطاب کا حکم آ جاتا ہے وَلِهَا ذَا قِيلَ اس لیے ہی کہا گیا کونسا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُ مِلَ السَّلَاةِ فَاقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تو وہاں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِي موصولہ ہے آمَنُوا اس کا سلہ ہے موصولہ سلہ دونوں مل کے ہیں تو پھر وہاں پر خطاب کا حکم آ گیا ہے یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آگے یہ نہیں اِذَا قَامُوا الَسَّلَاةِ بلکہ اِذَا قُمْتُم مِلَسَّلَاةِ تو قامُوا ہوتا تو پھر غیب تھا قُمْ تُمْهَا مُخَاتب جبکہ پیچھے موصولہ سلہ تو دونوں غیب ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ خود قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ موصولہ اور سلہ آپس میں مل کر جب وہ مکمل ہو چکے ہوں تو پہلے خطاب کا لفظ آیا ہوا ہو یعنی ندا کا جس طرح یہاں اصل تو بعد شروع ہوئی ہے یا من شرحہ یا شرحتہ سے یا من شرحتہ صدورانا تو وہاں ہے یا ایواللہذین آمانو اِذَا قُمْتُم إِلَسَّلَاةِ تو یا کے بعد جب موصولہ سلہ دونوں ملے دونوں غیب تھے لیکن حکم خطاب کا آگیا قُمْتُم تو جیسے وہاں قُمْتُم ہے ایسے ہی یا من شرحتہ صدورانا اسی اسلوب پر یہ کہا گیا ہے اچھا جی اب انہوں نے ایک فرق بیان کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں التفات ہے تو جنہوں نے التفات کا قول کیا اس جگہ یا ایواللہذین آمانو اِذَا قُمْتُم مِن جنہوں میں التفات کا قول کیا ان سے صحب ہوا ہے یہ التفات کی جگہ نہیں ہے وَمَنْ زَامَا أَنَّهُ مِن بَابِ الْالْتِفَاتِ جس نے یہ گمان کیا کہ یہ التفات کے باب سے ہے کیوں ابھی پہلے یہ ان کی دلیل ہے کہ التفات کس طرح ہے آگے حکم لگائیں گے کہ یہ غلطی ہے التفات ماننا صحب ہے لِأَنَّ آمَنُوا مُغَايَبَةٌ وَقُمْتُم مُوَاجْهَةٌ کہ یا ایواللہذین آمانو یہ آمانو غیب ہے اور کم تم خطاب ہے تو پھر غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے جن لوگوں نے یہ کہا فَقَدْ سَحَا ان سے صحب ہوا یعنی جہاں اس مقام پر یا ایواللہذین آمانو اِذَا قُمْتُم کے اندر التفات کا قول کرنا صحب ہے ایسے ہی یا من شرحت صدورنا یہاں التفات کا قول کرنا یہ پھر صحب ہوگا اچھا جی صحب کیوں ہے وَلَا يَقْفَأَنَّهُ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَتِمَّ الْمَوْسُولُ بِسِلَةِهِ اَلَمْ يَاتِ الزَّمِيرُ بَعْدَ تَمَامِ سِلَةِ فَدَاوَ الْالْتِفَأَتِ فِيهِ سَحِيحَةٌ وَلَا يَقْفَأَنَّهُ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَتِمَّ الْمَوْسُولُ بِسِلَةِهِ کہ یہ جو قُمْتُمْ والی مثال ہے يَا ایوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ وہاں تو موصول اپنے سلے سے مکمل ہو چکا ہے تو خطاب کا آنا دو وجہ سے ہوتا ہے غیب کے بعد خطاب کا ایک تو التفات کی وجہ سے دوسرا سبب یہ ہے کہ جب موصول اپنے سلے سے مکمل ہو جائے تو اِن صحبہ لِحُکْمُ الْخِطَابِ تو وہاں خطاب کا حکم آ جاتا تو يَا ایوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ الْصَلَاةِ یہاں اس لیے خطاب آیا ہے کہ موصول اپنے سلے کے ساتھ مکمل ہو گیا لہذا حکمِ خطاب آ گیا تو یہاں حکمِ خطاب التفات کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ موصول کے اپنے سلے کے ساتھ مل کر مکمل ہونے کی وجہ سے یہاں پر حکمِ خطاب آیا ہے اور جو ہماری بحث ہے اس کی اندر ایسا نہیں ہوا یعنی جو مطن میں ہے حمد اللہ کا یا من شرحتہ یہاں صرف موصولہ آیا ہے آگے سلہ اس کا ذکر نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہ جو جس میں ہم ہیں اس میں التفات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن یا ایواللہزین آمنو اذا کمتم الیسلاتے میں التفات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور نئی مقفی کے جس باس میں ہم ہیں وہاں موصول اپنے سلے سے مکمل نہیں ہوا یعنی اے لمیات الزمیر بعد تمامِ سلہتے وہاں سلہ کے مکمل ہونے کے بعد کوئی ضمیر نہیں آئی فداون التفات فیہ سہیتن تو پھر یہاں پر یا من شرحتہ صدورنا یہاں التفات کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پر تکمیل نہیں ہوئی موصول کی سلہ کے ساتھ بوجہ آئد کے جبکہ یا ایواللہزین آمنو اذا کمتم الیسلاتے کے اندر تکمیل ہو گئی ہے موصول کی اپنی سلہ کے ساتھ آئد کے ملنے کی بنیاد پر اور وہاں اس وجہ سے حکمِ خطاب آیا ہے شرحتہ صدورنا اب اس کی بات کرتے ہیں کہ لفظ شرح جو ہے اصل میں کہتے ہیں بست اللہم گوشت کو پھیلانا ونہوہی بست ساتھ لگے گا یا گوشت کی مثل کو پھیلانا گوشت کو پھیلانا یا گوشت کی مثل کو پھیلانا اور اسی سی ہے شرح صدر شرح صدر کیا ہے بستہو بے نورن الہین سینے کو نورِ الہی سے پھیلانا وَقِيلَ مَانَهُ اَتْتَوْسِعَةُ مُتْلَقًا بعض نے کہا کہ شرح کا معنی مُتْلَقًا وُسْت دینا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے عَلَشْيَاوْ تُوْرَفُ بِعَدْدَا دِهَا تو پھر جو ہے وہ دیک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ شرح کے مقابلے میں ہے دیک تنگی لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ يُرِدِّ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اللہ جس کو ہدایہ دینا چاہے تو اللہ اس کا سینہ جو ہے وہ کول دیتا ہے وَفُسِّرَ فِي آیَاتِ عَلَمْ نَشْرَ بِتَوْسِعَةِهِ بِمَا عَوْدَا فِي مِنَ الْعِلْمِ وَلْحِكْمَ عَلَمْ نَشْرَ لَكَ صَدْرَ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ اس کے اندر جو ہے اس کی شرعہ بھی اس طرح کی گئی ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا یعنی کیا سینے کے اندر علم و حکمت ودیت نہیں کیے تو یہ مطلقاً وُسَد دینا یہ بھی شرعہ کا مانا ہے اب یہ ہے کہ سینہ کھولنا سینہ یعنی یہ لطیفہ بھی ہے کہ اگر کہا جائے کہ فران کا سر کھول دیا گیا ہے تو یہ ہوگا کہ اس کے زخمی کر دیا گیا ہے کہ فران کا سینہ رب نے کھول دیا ہے یہ تو کہا جاتا ہے لینے نہیں کہا فران کا سر کھول دیا گیا ہے تو حالانکہ اکل کے لحاظ سے اختلاف ہے کہ اکل کہاں ہے اس کے لحاظ سے پھر شرعہ کا لفظ بھی بولا جائے گا تو انہوں نے یہاں پر یہ درمیان میں ہیڈنگ قائم کی امام شامی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اکل کا جو محل ہے وہ قلب ہے یعنی اکل کا محل رأس نہیں ہے اکل کا محل قلب ہے تو اس بنیاد پر قلب پھر سینے میں ہے تو کسی کے لیے ہدایت یا علم و حکمت میں جو اضافہ ہے تو اس کے لیے شرعہ صدر بولا جاتا ہے شرعہ رأس نہیں بولا جاتا چونکہ اکل صدر میں ہے تو شرعہ صدر ہو تو اکل میں اضافہ ہو اور شرعہ رأس کا لفظ نہیں بولا جاتا چونکہ اکل رأس میں نہیں بلکہ اکل جو ہے وہ قلب میں ہے اور قلب پھر صدر میں ہے تو کس لیے یہ کہا شرحت صدورانا حمد ہے تیرے لیے اے اللہ کہ تُو نے ہمارے سینے کھولے خصصصدورا یہ نہیں کہا کہ شرعت رؤوسا نہ تُو نے ہمارے سر کھولے بلکہ کہا شرعتا صدورا نہ تُو نے ہمارے سینے کھولے لئنہا کیونکہ سینے جو ہیں ظروف القلوب یہ قلوب کے لیے ذرف ہیں سینے جو ہیں وہ قلوب کے لیے ذرف ہیں اور قلوب کون ہیں الملوک الاسائر الجوارح جو باقی سب آزا کے بادشاہ ہیں قلوب باقی سب آزا کے بادشاہ ہیں اور قلوب ہیں کہاں سینوں میں تو پھر سینوں کی شرعہ کا مطلب یہ ہوا کہ سینوں میں علم و حکمت رکھنا کہ تُو نے ہمارے سینوں کے اندر جو دل ہیں ان کے اندر تُو نے علوم و حکم عطا کیے ہیں اچھا جی لئنہا شرع صدر کیوں اچھا ہے لئنہا محل لکلے کیونکہ یہ قلوب جو ہیں یہ محل اکل ہیں یعنی اکل جو ہے وہ دل میں پائی جاتی ہے یعنی یہ قرآنی نکتہ نظر سے لَهُم قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں یعنی یہ نہیں کہا گیا قرآن مجید لَهُم رُؤُوسُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے سر ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں تو اکل کا مقام جو ہے وہ دل کو بتایا گیا سر کو نہیں بتایا گیا یا لَا يَاقِلُونَ قُلُوب کی طرف نسبت کر کے کہا گیا اچھا جی لَئَنَّهَا مَحَلُّ الْاقْلِ کیونکہ قلوب جو ہیں یہ محلِ اکل ہیں جس طرح کہ آگے خیارِ عیب کے باب میں آئے گا اَوِلْ مُرَادُ بِهَا قُلُوب لیا گیا پہلے میں بولا بھی صدور گیا ہے مراد بھی صدور ہے لیکن صدور ضروف ہیں قلوب کے اس واسطے شرِ صدر کا لفظ بولا گیا اب دوسرے میں یہ ہے کہ بولا بھی بولا صدور گیا ہے اور مراد صدور سے کیا ہے قلوب یعنی قُل بول کے جز مراد لینا وَاتِّسَاؤُهَا قِنَایَةُنْ اَنْكَسْرَةِ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنَ الْحَيْكَمِ الْعِلَهِيَةِ وَالْمَعْرِفِ الْرَبْبَانِيَةِ اور کھلنا کیا ہے وسیع ہونا کیا ہے کہ یہ ہے کہ سائز تو وہی رہتا ہے دل کا بڑے سائز کا نہیں ہو جاتا لیکن یہ کنایا ہے کہ اس میں جو اللہ تبارک وطالہ حکم اور معارف جو ہیں یہ نہیں کہ سائز میں بڑے ہو جائیں سائز میں دل اتنا ہی رہتا ہے لیکن اس میں ربِ ذوالجلال حکمت اور یہ معارف زیادہ کر دیتا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ بحث کی ہے احیال علوم کے اندر کہ اصل دل سے مراد یہ جو ایک سنوبری شکل کا بوٹی کا ایک حصہ ہے یہ ہے ہی نہیں وہ کہتے اگر اس کی بات ہوتی تو پھر انسان سے بڑے سائز کا بھینس میں ہے تو اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ لَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَالِ وہ جو امانت جس کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا کہ مشکل ہے اور انسان نے اٹھا لی تو اگر اس دل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو پھر انسان سے پہلے بھینس اٹھا جاتی کہ اس میں بڑے سائز کا ہے اس نے نہیں اٹھایا اس نے اٹھا لیا ہے تو اصل میں وہ دل جو ہے وہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے جو اس بوٹی کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے یعنی عالم کے ساتھ علم چمٹا ہوا نظر نہیں آتا قاری کے ساتھ قرات نظر نہیں آتی لیکن قائم ہوتی ہے تو ایسے ہی اس دل کے ساتھ وہ حقیقی دل لطیفہ ربانیہ قائم ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا تو اس واسطے یعنی دل دھونا یا تذکیہ یا شرح صدر وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آج اپریشن تھیٹر کے اندر چیر کے سینہ کوئی دل دھوئے یا یہ کہے کہ وہ دل کے اندر کوئی چیز بھر رہا ہے تو یہ سب کچھ غلط ہوگا چونکہ وہ دل تو نظر نہیں آتا جس کی حقیقت میں بات ہے تو اسے دھویا کیسے جا سکتا ہے اس طرح تو اس کے سارے اور احکام ہیں تو اور چیزیں ہیں اور وہ پھر اسی پر آگے یادِ الٰہی یا دل کا دھڑکنا یا ساری چیزیں وہ اسی لطیفہ ربانیہ کے لحاظ سے اصل میں متصور ہوتی ہیں اچھا جی اب یہ ہے کہ شرح تا صدورنا بِعَنْوَائِ الْحِدَایَتِ حمد ہے تیرے لیے اے اللہ کہ تُو نے ہمارے سینے کھولے مختلف قسم کی ہدایات کے ساتھ امامِ بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت کی تفسیر میں یہ لکھا الہدایت دلالتن بلطفن ہدایت کیا ہے کہ مہربانی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ اس بنیاد پر پھر لفظِ ہدایت خیر میں استعمال ہوتا ہے شر میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے مفہوم میں ہے مہربانی مہربانی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا تو مہربانی تب ہی پائی جاتی ہے جب اچھائی کی طرف کسی کو بھیجا جائے بہن کسی کو دھکا دے کہ کوئی آگ میں گرائے تو اب یہ ہدایت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مہربانی نہیں ہے مشکل میں یہ آگ میں بھیجنا تو ہدایت ہے مہربانی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اب اس پر پھر اعتراض تھا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہدایت کا استعمال ہمیشہ خیر کے لیے ہوتا ہے شر کے لیے یعنی اچھی جگہ کی رہنمائی کرنا ہدایت ہے جو جگہ سختی والی ہو بری ہو اس کی طرف بھیجنا کسی کو یہ ہدایت نہیں ہے تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کافروں کے بارے میں فہدوہم الہ سرات الجحیم کہ ان کو جہنم کی طرف ہدایت کرو فہدوہم الہ سرات الجحیم اب جہیم جہنم وہ سختی کی جگہ ہے شر ہے اس کے لیے بندے کے لیے خیر نہیں ہے تو ادھر ہانکنے کو بھی ہدایتی کہا جا رہا ہے فہدوہم ہم کا مرجع کفار اور فہدو کے مخاطب ہیں ملائکہ کہ ان کو ہانک کے لے چلو جہنم کی طرف اب یہاں پر بھی تو لفظ ہدایت ہی آیا ہے تو ہدایت آپ نے یہ کہا کہ لَا وَلِذَا تُسْتَعْمَلُو فِي الْخَيْرِ کہ ہدایت کا استعمال خیر میں ہوتا یہاں تو خیر میں نہیں ہے بلکہ شر میں ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ الَتْتَحَقُّمِي الَتْتَحَقُّمِي کہ فَهْدُوهُمْ اِلَا سِرَاتِ الْجَهِيمِ تَحَقُّمْ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے تحکم کی بنیاد پر مثلاً کسی کمرے میں جہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور نیچے گندگی بھی بہت زیادہ ہے یعنی پاؤں رکھنا بھی مشکل ہے اتنی گندگی ہے تو آپ کو یعنی آپ کو نہیں کسی اور کو کوئی وہاں لے جائے اور کہے کہ جناب یہاں تشریف رکھیں تو جہاں مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی عذیتیں ہیں معاذ اللہ اور بولنے والا کہتا ہے کہ تشریف رکھیں اب اس کا یہ کہنا تشریف رکھیں یہ تحکم ہے یعنی عام لوگ مطلب ہے مزاق وہ کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ نہیں بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے اللہ تحکم کے لحاظ سے ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کی مزید تظلیل کرنا چاہتا ہے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دنیا میں تو ان کو ہدایت راس نہیں آئی اور ہدایت تو خیر کی ہوتی ہے لیکن آج ان کو یہی ہدایت کر دو جہنم کی تو بطور تحکم ہے وہاں وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے فہدوہم الہ سراط الجحیم میں لفظ ادایت تحکم کے طور پر ان کی تظلیل کے لئے کہا جا رہا ہے تظلیل کے لئے جس طرح فبشرہم بے عذاب علیم کہ ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی تو عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی تو عذاب بول کے ساتھ جو خوشخبری کا لفظ بولا جا رہا ہے تو تحکم کے لئے ان کی مزید تظلیل کے لئے ہے تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ تحکم کے طور پر فہدوہم الہ سراط الجحیم کا لفظ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے اور یہ جو قانون بیان کیا گیا تحکم سے ہٹ کر لو اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ خیر میں ہوتا ہے وہ شر میں نہیں ہوتا اور اس آیت میں جو ہوا ہے تو وہ تحکم کی بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے آگے یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کی کئی قسمیں ہیں اتنی قسمیں ہیں لا يحسیحا عددن کہ کوئی گنتی کر نہیں سکتا اتنی اقسام کی اللہ کی ہدایت ہے کہ کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہدایت کی اقسام کی افراد تو آگے مزید پھر زیادہ ہے جو اقسام ہیں ان کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا لیکن اجناس میں بند کیا رہا سکتا ہے ان کو اجناس کے اندر کیونکہ جنس میں نو کے مقابلے میں بسط ہوتی ہے تو انواہ تو گنتی نہیں ہو سکتی البتہ اجناس جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہیں اچھا جی وہ اجناس بھی مرتبہ اچھا جی سب سے پہلی جنس اللہ کی ہدایت کی جنس جس میں آگے ہزاروں انواہ ہیں وہ کیا ہے افادت القوى اللہ تی بہا یتمکن المرو من الہتدائی الہ مصال اہی قوتوں کا فیضان کرنا ایسی قوتیں کہ جن کی وجہ سے ایک بندے کو اپنے فوائد کا پتا چل جائے کہ کس چیز میں میرا بھلا ہے ایسی قوتیں دینا یہ بھی اللہ کی ہدایت کی اقسام میں سے اجناس میں سے ایک جنس ہے کہ جنہیں ہدایت دیتا ہے ان کو ایسی قوتیں دے دیتا ہے مستقل کہ جن قوتوں سے وہ اپنا نفع نقصان سوچ سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اجناس میں سے ایک جنس ہے قل قوت العاقلہ تے والحواس الباطنہ تے والمشاعر الظاہرہ تے تو اس میں جس طرح کے حواسیں خمسہ ہیں اب ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندے کو واحج بھیج کر بتا دیا جائے کہ یہ چیز گرم ہے یہ چیز تھنڈی ہے یہ چیز نمکین ہے یہ میٹھی ہے اور ایک ہی ہے کہ اس کو دائمی طور پر صلاحیت دے دی جائے کہ وہ ہزاروں چیزیں خود ہی معلوم کر لے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بندے میں یہ صلاحیتیں رکھ دیں کہ اسے بار بار پوچھنے نہ کسی سے پڑے اسے خود پتا چل جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ قوت لامشا سے پتا کر لے یہ نرم ہے یا سخت ہے ایسے ہی شامہ سے خوشبوس انگلے ذائقہ سے چکھ لے اس طرح یہ ہواس خمسہ یہ قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کر دی اور پھر ساتھ جو ہواس خمسہ باطنہ ہیں یعنی اکل کے اندر جو حافظہ ہے قوت وہم ہے خیال ہے حصہ مشترک ہے قوت متصرفہ ہے جو منطق والے بیان کرتے ہیں شریعت جو ہے وہ اس میں وہ ہواس نہیں ہے شریعت میں یہ ہواس خمسہ ہیں بہرحال وہ جو قوتیں ہیں ان کا دائرہ ان قوتوں سے بھی وسیع مانا جاتا ہے کہ جہاں جو ہے یہ فائیو سینسز چکھنے چھونے سونگنے وغیرہ دیکھنے سننے سے بندے کو پتا نہیں چلتا اکل کی قوت وہاں تک رسائی کرتی ہے اور اسے وہ چیزیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ قوتیں اکل میں جو ہے اکل شریعت تسلیم کرتی ہے اور آگے اس کی جو قوتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہیں تو یہ بھی ہدایت کی اقسام میں سے یعنی پہلی جنس ہے کہ ایسی قوتیں فیضان کر دینا بندے کے لیے دے دینا کہ اسے بار بار پوشنا نہ پڑے بلکہ انہی سے جتنے نتائج حاصل کرنا چاہے جب چاہے دن رات وہ ان کو استعمال کرے اور ان کے ذریعے سے وہ آگے فیصلے کرے تو اس کٹیگری کی ہدایت جو ہے وہ صرف انسانوں میں نہیں اور مخلوقات میں بھی مختلف وجود سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیضان کر رکھا ہے حواسِ باطنہ مشاعرِ ظاہرہ مشاعرِ ظاہرہ ہیں وہ حواسِ خمسہ جو عام مشہور ہیں اور باقی قوتِ آقلہ کے حصے ہیں حواسِ باطنہ اس کے شعبے ہیں اچھا جی یہ تو تھا کہ انسان کے اندر ہدایات اب یہ ہے کہ انسان سے باہر نسب الدلائل الفارقہ بین الحق والباطل کہ کائنات کے اندر ایسے دلائل نسب کر دینا جو حق باطل میں فرق کریں حق باطل میں فرق کریں اور صلاح اور فساد میں فرق کریں کائنات کے اندر ماحول میں نیچر کے اندر درختوں آسمانوں ہواوں سمندروں دریاؤں پہاڑوں میں ایسے دلائل نسب کرنا کہ جس کی بنیاد پر بندہ جب انہیں دیکھے یہ ساری چیزیں یہ اس ہدایت کا حصہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے کائنات کے اندر علامات بنا دی ہیں دلائل نسب کر دیئے ہیں کہ ان میں جو تھوڑی سے بھی توجہ کرے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ گمرہ نہیں رہتا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے وجود یعنی اس کی ذات اور قدرتوں کو ماننے کے لئے بس ایک چیز تم سمجھ لو اسی سے سب پتہ چل جائے گا کہ ایک قلعہ ہے اس قلعے میں اندر سونا ہے اور بہر اس میں چاندی ہے اور اس کی دیواریں ہوا بند ہیں یعنی ہوا اس کے اندر نہیں جا سکتی لیکن اس قلعے کی جب وقت معین پر دیوار ٹوٹتی ہے تو اندر سے ایک چیز برامد ہوتی ہے جو سنتی بھی ہے جو بولتی بھی ہے جو دیکھتی بھی ہے تو وہ قلعہ کے جہاں ہوای نہیں جا سکتی تھی وہاں جس نے کسی کو زندگی دی اور پھر اس کو بولنا سکھایا اس کو دیکھنا سکھایا وہ ذات اللہ کی ذات ہے ان سے پوچھا گیا وہ کون سا قلعہ ہے تو انہوں نے کہا مرغی کا انڈا کہ جس کی دیوار ہوا بند ہے درمیان میں سونا ہے ارد گرد اس کے چاندی ہے وہ انڈے کے اندر تو وقت معین پر جب اس انڈے کی دیوار ٹوٹتی ہے تو اندر سے چوزہ نکلتا ہے جو بولتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے تو اس طرح یعنی یہ خارج کے دلائل میں اگر صرف انڈے پر ہی کوئی غور کر لے تو وہ بھولا ہوا نہیں رہ سکتا اسے ہدایت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی اس کی قدرتوں کی اور اس کے وجود اور ذات کی تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اسی بارے میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو مناظرہ تھا تو آپ نے آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے یہ توحید سمجھی جا سکتی ہے یہ کائنات آپ نے آپ کیوں نہیں بنی اسے مانا جائی آپ نے آپ بنی ہے تو آپ نے فرما آپ نے آپ جو ہے وہ اس لیے نہیں بنی جو جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہ جو بغداد شریف کے دو حصے ہیں ایک جانبے کرخ ہے دوسری جانبے روسافہ ہے درمیان میں دجلا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے دیکھتے دیکھتے ایسا ہو گیا کہ ایک درخت گرا ہے اس کے پھٹے بن گئے ہیں اور پھٹے جڑ گئے ہیں اور کشتی بن گئی ہے اور ملا نہیں تھا تو میں اس پہ بیٹھا ہوں اور اس پہ بیٹھ کے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں یہ اس طرح میں نے دجلا پار کیا ہے تو اب اب شروع کرو مناظرہ کس موضوع پہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اکل میں نہیں آتی کہ کیسے آپ نے آپ پھٹے بن گئے ہیں اس کے اور پھٹے جڑ کیسے گئے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہوا مخالف تھی تو کشتی آپ نے آپ کیسے چلائی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے اچھے استضلال کرتے ہیں اور یہ بہت سی اس میں کمزور باتیں ہیں کہ یہ سارا اپنے آپ ہی ہو گیا تو امام صاحب نے کہا کہ جب ایک کشتی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اپنے آپ نہیں چل سکتی تو پھر پوری ہستی کیسے اپنے آپ جائب ہو چل رہی ہے تو اس طرح کر کے یعنی وہ خارجی دلائل جو ہدایت کے موجود ہیں تو امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے اس سے ان کو سمجھایا اور پھر مناظرے کی نوبتی نہ آئی تو یہ ہے کہ دلائل اللہ نے کائنات میں نصب کی ہیں پہلی کیٹیگری ہدایت کی ہے کہ بندے کے اندر ایسی قوتیں دی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات میں باہر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دلائل نصب کی ہیں اچھا جی جو فارقہ ہیں فرق کرتے ہیں درمیان حق کا اور باطل کے صلاح اور فساد کے تیسری دلیل جو ہے تیسری قسم یعنی تیسری جنس ہدایت الہدایتو بی ارسال الرسول و انزال القتب رسول بیج کر ہدایت کا احتمام اور کتابوں کے ذریعے ہدایت کا احتمام یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے اور اس کی بھی پھر آگے بہت سی انواہ ہیں چوتھا یہ ہے اَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمْ السَّرَائِرَ اللہ بندوں کے دلوں پر چھپی ہوئی چیزیں منکشف کر دے السرائر چھپی ہوئی اللہ منکشف کر دے وَا يُرِيَهُمْ الْأَشْيَاهَا كَمَاهِيَا جس طرح حقیقت میں چیزیں ہیں اللہ کسی کو ویسے ہی دکھا دے یعنی ہمارے سامنے ہزار پردے میں ہیں اور ہمیں کوئی ایک پردہ ہٹے یا دو پردہ تو ہمیں اتنے ہی تعرف ہے اس چیز کا اور حقیقت میں وہ اور ہے جس پر بہت سے پردے ہیں اللہ مہربانی کر کے بعض لوگوں پر یہ کرے کہ وہ یعنی کرتا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اسی حال میں وہ چیز کسی کو دکھا دے تو اب یہ بھی ہدایت کی ایک جنس ہے جس کے آگے پھر بہت سے انواح ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور خواس کے لیے یہ احتمام فرماتا ہے انبیاء کے لیے کیسے کرتا ہے بالوحی بالوحی کا تعلق این یقش فاسق ہے کہ کشف کر دے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سرائر کا کیسے کشف کرے وحی سے اول الہام یا الہام کے ذریعے اللہ کشف کر دے اول منامات سادقہ یا سچے خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کشف کر دے وَحَاذَا مُخْتَصُم بِالْأَنبِيَاءِ وَلَعُلِيَاءِ تو یہ ہدایت جو ہے یہ خاص ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے ساتھ یعنی وہ فائیو سینسز ہواسے خمسہ تو ہمیں بھی ملے ہوئے ہیں یا دلائل فارقہ ہمارے لیے بھی ہیں اگرچہ ہم استفادہ اتنا نہ کرسیں گے جتنا وہ خاص لوگ کرتے ہیں لیکن انبیاء کے لیے وحی ہے اور وحی کے ساتھ الہام ہے اور پھر ان کے خواب بھی وحی ہیں اور جو اولیاء ہیں ان کے لیے الہام ہے تو یہ ہدایت کا احتمام رب زلجلال کا ان کے لیے خصوصی طور پر ہے باقی اپنے نمائندے رسول جو ہیں وہ ان کو بھیجنا اور کتابیں ان سے آگے ہدایت حاصل کرنا وہ بھی آمت الناس ان سے ہدایت جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور خود ان کی ہدایت جو ہے جنہیں بھیجا ہے یہ خاص ہدایت ہے جو رب زلجلال صرف انہیں ہی عطا فرماتا ہے تو اوپر آگئی بارت شرحت ہدایت کے ساتھ سابقا ماضی میں کہ یہ سارا احتمام وہ ماضی میں کر چکا ہے حال من مصدر مصدر سے یہ حال ہے یعنی مصدر وہ شرح شرحت کہا جو مصدر ہے تو وَنَوْوَرْتَ بَسَائِرَنَا اور حمد ہے تیری اے ذات کہ تُو نے منور کیا ہے ہمارے بسائر کو بصیرت کی جمع ہے ہماری بصیرتوں کو تُو نے منور کیا ہے بِتَنْوِيرِ لَبْسَارِ لَاہِقَا اب سار کو منور کر کے بعد میں یعنی وہ سارا احتمام پہلے ہو چکا ہے اور یہ احتمام جو ہے اس کے بعد ہے سابقا حال مِ مصدر شرحت اے جالت صدورنا قابلت للخیرات بنایا ہے تُو نے ہمارے سینوں کو خیرات کے قابل حال کون شرح سابقا درہال کہ یہ فیضان تو پہلے کر چکا ہے او صفت لذالک المصدر یا پھر یہ اسی مسدر یعنی سابقا شرحن سابقا یا یہ شرحن کی صفت ہے اور اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ اس شرح سے حال ہے جو شرح تاکی اندر لفظ شرح موجود ہے اکولوں سے یہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے او صفت اللے زمان تیسری ترقیب کہ سابقا صفت ہو زمان کے لئے دوسری تو تینا صفت و مصدر کے لئے شرحن سابقا اب ہے زمان سابقا اگر ایسا ہو تو پھر ہوا یہ زرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا اے ہینا اوہینا اوخذ المیسا کو اوہینا ولدنا الفطرہ تے سابقا کا مطلب کیا ہے کہ الستو بی ربکم قالو بلا تو بلا کہنا یہ ہماری ہدایت کا تو نے اس وقت احتمام کر دیا جو سابقا کہ ہم بھی بلا کہنے والوں میں سے تھے جب الستو بی ربکم کہا گیا یا یہ ہے کہ ہمیں جو فطرت پہ پیدا کیا گیا اور وہ اسلام ہے تو یہ تو پہلے کرم ہم پہ کر چکا ہے اور یہ ہدایت ہمیں دے چکا ہے یا یہ ہے سابقا کہ ہم نے دین حق کو سمجھا اور ہم نے اس پر باقی رہنے کو اختیار کیا یعنی آج ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم دین اسلام پر موجود ہیں اور دین اسلام پر ہمیں کئی سال گزر چکے ہیں اور یہ ہم اپنی مرضی سے اس دین پر ہم قائم ہیں اور یہ جو ہماری حالت ہے اس کے اندر بھی اس ہدایت کا دخل ہے جو سابقا رب ذو جلال جو ہے وہ عطا فرما چکا ہے سابقا ہے سابقا سابقا موسیقی